اب بیکی جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ کلگام سے آ رہی ہے کلگام کے بڑی پورا یاری گام سے ایک انکاؤنٹر کی خبر آ رہی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مسدقہ اطلاع یہاں پر سیکیورٹی فورسز کو موصل ہوئی کی یاری پورا بڑی مرگ میں کچھ ملٹر چھپے ہوئے ہیں اور اس کے چلتے ہیں یہاں پر کارڈنٹ سرچ آپریشن لانچ کیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر کارڈنٹ سرچ آپریشن کو انٹینسفائی کیا گیا جبکہ تمام جو داکلی اور خارجی راستے ہیں ان کو بھی سیل کیا گیا اور اگرچہ یہاں پر تلاشی مہم جو ہے وہ جاری رکھی گئی اس کے بعد یہاں پر جو یہ ایک مکان کی طرف سیکیورٹی فورسز کی جو نفری ہے وہ وہاں پر جاری تھی تو سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی گئی اور اس کے جواب میں ریٹیلیٹ میں سیکیورٹی فورسز نے بھی یہاں پر جواب ہی کاروائی کی جس کے نتیجے میں یہاں پر دونوں طرفیں سے ابھی گولی باری جاری ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پورا کلگا میں یہ انکاؤنٹر بھی شروع ہوا ہے اگرچہ یہاں پر پچھلے بارہ گھنٹوں میں یہ دوسرا انکاؤنٹر آئی کیونکہ یہاں پر کپوارا کے جنگلوں میں بھی ایک انکاؤنٹر کل شروع ہوا تھا جو ابھی بالکل جاری ہے نگمرگ کپوارا میں یہ انکاؤنٹر کل شروع ہوا تھا اور اس میں یہ وودز کا علاقہ یعنی کی جنگل کا علاقہ ہے اور وہاں پر بھی تلاشوں کی کاروائیاں ابھی جاری ہیں اگر ہم پورے اس مہینے کا خاکہ دیکھیں گے جو پہلی نومبر سے لے کر ابھی تک قریب قریب یہ بارہ ایسے ملٹن سے ریلیٹڈ انسیڈنٹس ابھی تک ہوئے ہیں اگر ہم سولہ اکٹوبر سے لے کر ابھی تک کی بات کریں تو قریب قریب ستارہ ایسے ملٹن سے ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں ہم نے پچھلے تین دنوں سے یعنی کی دس نومبر سے لے کر اگر تیرہ نومبر کی بات کریں گے تو یہاں پر جو کشتوار میں انکاؤنٹر ہوا تھا وہاں پر جیسی او کو اپنی جان گوانی پڑی اور اس میں چار دیگر جو سیکیورٹی فورسز پرسنل ہے وہ بھی اس میں زخمی ہوئے اور ابھی اگر دیکھیں گے تو دو انکاؤنٹر آن دو وے ہے اور آپریشن جاری ہے اس میں کپوارا کا انکاؤنٹر بھی ابھی جاری ہے اور ساتھ میں ہی یہاں پر ابھی جو کلگام سے خبر آ رہی ہے وہاں پر بھی انکاؤنٹر جاری ہے اگر ہم سولہ اکٹوبر کے یعنی کی پری سولہ اکٹوبر دیکھیں گے پوسٹ سولہ اکٹوبر دیکھیں گے اگر سولہ اکٹوبر سے پہلے کی بات کریں گے تو یہاں پر بڑے حملے جو ہے بڑے جو ملٹنسی ریلیٹر انسیڈنس وہ جمعوں میں دیکھے گئے تھے اور جمعوں میں دو خطوں میں یعنی کی دو جو ایسے ڈسٹرکس ہے جیسے راجوری اور پونچ ہے وہاں پر کافی زیادہ ایسے شدید حملے کیے گئے اور اس میں تین سالوں میں پچھلے تین سالوں میں دیکھا کہ ان دو ڈسٹرکوں میں کافی زیادہ ایسے ملٹنسی ریلیٹر انسیڈنس ہوئے اور اس میں اگر ہم جو پچھلے سال کی بات کریں گے تو قریب قریب چوالیس ٹوٹل جو کلنگ سے ہاں پر ہوئی ہے اس میں ساتھ میں اٹھارہ سیکیورٹی فورسز اہلکار ان حملوں میں مارے گئے اور اس کے ساتھ میں تیرہ جو ملٹنس ہے وہ بھی ان حملوں میں مارے گئے ہیں اگر ہم اس کے بعد کریں گے پیر پنچال کے باہر کی بات تو آج ڈسٹرکوں میں یعنی کی پنچ راجوری کے بعد جو ہے اور چھے ڈسٹرکوں میں یہ کاروائیاں یہاں پر ملٹنس انلیٹڈ انسیڈنس ہوئے ہیں اور اس میں بہت جو ڈسٹرکس ہے آپ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اس میں جو ریاسی ہے ڈوڑا کشتوار کٹوہ ادھمپور اور جمعوں میں بھی اس طرح کے اٹیکس بعد میں سپریڈ آؤٹ ہوئے اور اس میں ابھی تک اگر راجوری کی بات کریں گے راجوری میں دوہزار اکیس میں انتیس ڈسٹ ہوئی ہے جبکہ چودہ دوہزار دو میں اور اٹھائیس دوہزار تئیس میں اور اسی طرح پنچ کی اگر ہم بات کریں گے تو پندرہ امواتیں وہاں پر دوہزار اکیس میں ہوئی ہے اور چار دوہزار بائیس میں ہوئی ہے اور چوبیس دوہزار تئیس میں ہوئی ہے اور یہ اوفیشل کا آنگڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی کہ پچھلے تین سالوں میں یہاں پر چوالیس امواتیں ہوئی ہے اور آج اگر دیکھیں گے تو قریب قریب یہ بیس ایسے ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنس قریب قریب اگر ہم سولہ اکتوبر سے لے کر ابھی تک دیکھیں گے تو سولہ اکتوبر سے لے کر ابھی تک اس میں زیادہ تر اٹیک جو ہے وہ کشمیر میں دیکھے گئے اور خالی دو یا تین ایسے انسیڈنس سے جمعوں میں جس کی خبریں جو ہے وہ وہاں سے آ رہی تھی یعنی کہ جو پشلی بار کشتوار میں اٹیک ہوا اس میں جے اوسی کو اپنی جان دوانی پڑی اور دیگر جو چار اس میں زخمی بھی ہوئے ابھی جو بڑی خبر آ رہی ہے جو ہمارے ساتھ میں ابھی ابھی جڑے ہیں لیٹ جڑے ہیں ان کو میں پھر سے بتاؤں کہ کل گام بڑی مرگ سے ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک انکاؤنٹر شروع ہوا ہے اور انکاؤنٹر بتا جاتا ہے کہ شدید ہے کیونکہ یہاں پر بہت ہی ہیوی فائرنگ ابھی دونوں طرفین سے ہو رہی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ دو ابھی جو انکاؤنٹرز ہیں وہ آپریشن ابھی آن ہے اور اس میں جو کپوارا کا جو ناغ مرگ ہے وہاں پر بھی کل انکاؤنٹر شروع ہوا تھا اور اس جنگلوں میں ابھی بھی یہاں پر انکاؤنٹر کی خبریں یعنی کہ جو وقفے وقفے سے وہاں پر گولہ باری ہو رہی ہے ابھی بھی اس کی خبریں آ رہی ہے اور ساتھ میں آپ دوسرے دوسرا جو انکاؤنٹر ہے یہاں پر یاری پورا کل گام سے آ رہی ہے جہاں پر ابھی ایک انکاؤنٹر شروع ہوا ہے اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کیونکہ جنگل کا علاقہ یہ بھی مانا جاتا ہے اور یہاں پر بھی لگتا ہے کہ ٹائم یہاں پر بھی مناسب ہوگا سیکیورٹی فورسز کو تاکہ یہ ایک تام پذیر یہ انکاؤنٹر ہو فردوسلائی جاننوانی جیکنیو سڈیسر نگر